اللہ مفاخر ظاہر الہ آبادی کی کتاب لسالہ نجاتیہ کا صفحہ نمبر 76 76 جو صفات کے مباعث کا آخری فقرہ یا آخری پیدا گراف ہے شیخ فرما رہے ہیں پس جن صفات کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن و حدیث میں آیا ہے ان پر بلا چونچرہ اور بلا تعویل ایمار لانا فرض ہے اس کے لیے زد ند شبیح اور نظیر نہیں ہے معاون اور مددگار سے پاک ہے گئر کے ساتھ کبھی متحد نہیں ہوتا وحدت الوجود باطل ہے اور استواء الالعرش کا مسئلہ وجودیوں کے مذہب کی تردید کے لیے برانی قاتل ہے یہ شیخ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہیں پہلی بات جو شیخ نے کہی کہ جن صفات کا اطلاق اللہ نے قرآن و حدیث میں کیا ہے اللہ کے لیے قرآن و حدیث میں کیا گیا ہے تمام صفات کو ہم تفصیل سے تو نہیں پڑھ سکے البتہ چند صفات کو دلائل کے ساتھ پڑھنے کی ہم نے کوشش کی تو شیخ کہنے جن صفات کا بھی تذکرہ کتاب و سنت میں آیا ہے یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے کیا یا حدیث میں صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم ان کو مانتے ہیں ان میں کسی طرح کی تعویل نہیں کرتے ایک لفظ شیخ نے استعمال کیا ہے علماء تقریباً چار یا پانچ الفاغی استعمال کرتے ہیں کہ ہم صفات کو ثابت کرتے یہ ایک کام نہیں کرتے بتاتا ہم ان لفظ کو بلا چونچرا یہ پوچھے نہیں کیوں کیسے کیا ہوگا نہیں ان پر ہم ایمال لاتے ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں ان صفات کو ثابت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ان کو ثابت کیا تو ان پر ایمال لانا فرض ہے ان پر ایمال لانا فرض ہے کیونکہ اللہ پر ایمال لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ بتایا ہوں کئی مرتبوں میں بتایا ہوں کہ اللہ پر ایمال لانا چار اہم چیزوں کو شامل ہے اللہ پر ایمال لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کے کون پورا کریں گے اس کے اسماع صفات پر بھی ایمال لائے جائے اللہ پر ایمال لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کے اسماع صفات پر بھی ایمال لائے جائے علماء چار چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ پر ایمال لائے جائے یا قرآن میں جہاں جا بھی نصوص میں جاں ہے کہ لوگ اللہ پر ایمال لاتے ہیں یا یہ حکم دیا گیا کہ آمینو چیز ہیں نمبر ایک اللہ کے وجود پر ایمال لانا اس کو بھی اکثر لوگ مانتے ہیں نمبر دو اللہ کی ربوبیت پر ایمال لانا اس کو بھی اکثر لوگ مانتے ہیں بشتر مسلمان اس کو مانتے ہیں نمبر تین اللہ کی علوہیت پر ایمال لانا یہاں سے چھٹائی شروع ہو جاتے ہیں یہاں سے چھٹائی شروع ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہیں یا کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹڑھاتے ہیں جیسا اللہ نے کہا وَمَا يُو مَنُوَ اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ چوتی چیز کیا ہے اللہ کے اسمہ و صفات جو چیزیں ہم پڑھ رہے تھے ابھی جس مبحث کے خاتمے پر ہم ہیں وہ اسمہ و صفات سے متعلق مبائز تھے تو اللہ پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کے اسمہ و صفات پر ایمان لائے تھے بلا چونچرہ امام مالک کا ایک قول میں بتایا تھا کہ آپ لوگ یاد کر لیجئے جو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اور ان کے شیخ ربیت الرائے نے استیوا کے معنی میں کہا تھا کیا ہے وہ قول جو چار جملوں کا مجموعہ ہے یہ چار جملوں کا مجموعہ ہے اور ہر جملہ صرف دو کلمہ سے مل کر بنا ہے یعنی بہت آسان سے کلمے لیکن اصول کی حیثیت رکھتے ہیں کسی بھی صفت کو سمجھنے کے لیے امام مالک اور اسی طرح یہ قول امام مالک کے شیخ ربیت الرائے سے بھی منقول ہے بہت ہی مشہور قول امام مالک کا اور اس قول کی شرح شیخ عبد المحسین عباد حفظ اللہ کے لڑکے دکٹر عبد الرزاق البدر نے اس کی شرح کی ہے اس قول کی تخلیج اس کے فوائد اور اس کے کیا فوائد منتج ہوتے ہیں وہ پڑھنے اس تعلق رکھتا ہے بلا چونچرہ یہ نہیں کہیں گے ہم کیسا ہے اس کی قیفیت کیا ہے یہ لازم آئے گا وہ لازم آئے گا تمام فرضی استحالے سے دور رکھیں گے کتاب سنت میں اس صفت کو ثابت کیا گیا اسم کو ثابت کیا گیا ہم اس کو ثابت مانتے ہیں اس بعد جو شیخ نے لفظ کہا بلا تعویل صفات کو ہم مانتے ہیں بغیر کسی تعویل کے علماء امن تمام الفاظ کو تقریباً چار یا پانچ لفظ کا استعمال کرتے ہیں صفات کو ثابت کرنے کے لئے ہم یہ نہیں کرتے مثلاً جیسے ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے لئے صفت ید کو ثابت کرتے ہیں بغیر کسی تعویل کے بغیر کسی تعویل کے ایک اور لفظ بغیر کسی تحریف کے ایک اور تیسرا لفظ بغیر کسی تعطیل کے ان تینوں پر پر لکھ تعویل کا معنی یہ ہوتا ہے جو اس کا معنی ہے اس معنی سے پھیر دینا جو لفظ کا اصل معنی ہے اس معنی سے دوسری معنی کی جانب پھیر دینا تعویل کی چونکہ دو کسی مہتی تعویل صحیح تعویل باطل تو یہ جو تعویل کہتے ہیں تعویل باطل کے معنی میں یعنی تحریف کے معنی میں جیسے اللہ کے صفت ید کی تعویل کیا کر دیتے ہیں لوگ یہاں ید سے مراد کیا ہے قدرت کر دیتے ہیں نعمت کر دیتے ہیں یا جہاں اللہ کے صفت وجہ کا تذکرہ آتا ہے تو لوگ کیا کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ وجہ یہاں زائد ہے یا کہتے ہیں وجہ اس سے ذات مراد ہے نہیں ہم کہتے ہیں وجہ اس سے وجہ ہی مراد ہے تو یہ تعویل ہم اللہ کے اسم کو یا اللہ کے صفت کو یا عام بات کر اللہ کے اسمہ و صفات کی ہم تعویل نہیں کرتے یہ جو تعویل ہم نہیں کرتے کیونکہ یہ تعویل تحریف جیسی ہے اس لیے اس سے بات دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں بغیر کسی تحریف کے بغیر کسی تحریف کے تحریف کا معنی کیا ہوتا ہے چینج کرنا جو معنی ہے اس معنی سے فیر دینا بدل دینا یہ صفت رہی تحریف کی کن کی گزشتہ قوموں میں سے یہود کی جمعہ پر اللہ نے کہا ان کے صفات میں یحرفون الکلم یحرفون الکلم حرف یور رفو اسی سے تحریف تحریف کر دیتے ہیں بدل دیتے ہیں کلمات کو اللہ کے کلمات میں تحریف کر دیتے ہیں اللہ کا کلام تھا تورات اللہ کا کلام تھا اس میں انہوں نے تبدیلی کر ڈالی اپنے ہوا کے مطابق اپنے خواہشات کے مطابق اپنی چاہت کے مطابق اپنے وشک کے مطابق انہوں نے تبدیلی کر ڈالی اللہ نے کہا فوائل اللہزین اکتبوند لکتابا بے ایدیہم بے ایدیہم پھر کیا کہتے ہیں فوائل اللہم نہیں سم یقولونا اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں کتاب میں کتابِ الٰہی میں کلامِ الٰہی میں تورات میں تبدیلی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ نے کہا میں یہ بھی آیت پڑھ لیں دوسری آیت میں کہتے ہیں جو لفظ کہتے ہیں اسی الفاظ میں اللہ نے اس کی نفیق ہے تو یہ تحریف یہ گزشتہ قومی سے کن کی صفت رہی ہے یعود کے متدید جگہوں پر جاہاں ان کے افعال شنیہ یا برے افعال بری چیزیں ان کی جانب منصوب کی گئی ہیں ان کی بری خصلتوں کا تذکرہ کہ ان میں سے ایک تحریف کرتے تھے کلامِ الٰہی میں تحریف کسی کے کلام میں تحریف یہ غلط ہے جھوٹی کے دارے میں تاہی ہیں لیکن اللہ کے کلام میں تحریف جیسے وہ الزام تراشی بہتان تراشی اللہ پر جیسے کذب کہتے ہیں عام گفتگو میں کذب جیسے میں یہ کہوں کہ مبارک یہاں پر نہیں ہے یہ جھوٹ ہوا لیکن عام پولچال میں جھوٹ ہوا لیکن میں یہ کہوں کہ نماز چاری وقت کی فرض ہے دونوں جھوٹ میں فرق ہے ہاں میں یہ کہوں کہ اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے یہ اس جھوٹ کا تعلق قصے ہو گیا جو اخیر میں بات کہی گئی اللہ کی ذات سے متعلق ہوا یعنی اللہ پر جھوٹ بات آ گیا وَيَكُولُونَ عَلَلَّهِ الْقَذِبُ تو جھوٹ تو معجوب ہے ہر تمام اقوام میں یا تمام ملل میں یا تمام ملتوں میں تمام مذائب میں عام پولچال میں بھی لیکن جب جھوٹ کی نسبت اللہ کی جانب کر دی جائے یا جھوٹ اللہ پر باندھا جائے تو اس کی شناعت اس کی قباحت اس کی خطرناکی اور بڑھ جاتی یا اس لیے حدیث میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹ باندھ یا بہتان باندھنے کی بات کہی گئی ہے یا موضوع حدیث اللہ کی جانب اللہ کی رسول کی جانب گرنے کی بات کہی گئی کیا کہا گیا مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ يَقُلْ فَلَيْتَبَوَا مَا قَعْدَوُ مِنَنَار اس طرح کے روایتیں اومن علماء اصول حدیث کے شروع میں اور امام مسلم نے مقدمہ میں ذکر کی ہیں تو خلاصہ کیا ہوا دو چیزیں میں بتایا تعویل اور تحریف ایک تیسری چیز یہ چیز کے منفی چیزوں میں سارے ہیں لوگ ایسا کرتے ہیں نہیں کرنا چاہیے اللہ کی صفات کا سیرے سے انکار کر دیتے یہ نفی یا منفی یا انکار یا ریجیکٹ کے تعلق سے ایک تیسری چیز ہے تعتیل تعتیل کیا مطلب تعتیل کا اللہ کو یہ ملوم نہیں موطل کر دینا کیا مانا موطل کا نہیں ریجیٹ کرنا نہیں یہ تفویز ہو تعتیل تعتیل کا مانا بھی نہیں آیا صحیح تکیبا مفہوم ہوئی لیکن لفظ کا جو مانا ہے جیسے آپ اس کو اپنے ایسے سمجھے یہ روم ہے یہ روم ساتھ دن یہ موطل پڑھا رہتا ہے بیکار پڑھا رہتا ہے اطلان جس کو عام عربی میں اطلان بولتے ہیں اطلان کا مطلب کیا ہے خالی یوزلس اس کا استعمال نہیں ہوتا پندرہ دن کے بعد آپ لوگ آتے ہیں تو یہ یوز میں ہوتا ہے تو اس کا مادہ عین طالام اطل امٹی کہہ سکتے ہیں خالی اطلان عام عربی میں اطلان بولتے ہیں بیکار ہے یوزلس ہے کوئی اس کا یوز نہیں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے ایسے کوئی جو کھالی پڑے ہوئے کوئی میں پانی نہیں اس کے وجہ سے لوگ اس کے پاس نہیں آ رہے ہیں یا لوگوں کو ضرورت نہیں جیسے آج کل کے جو کوئی ہیں جو باوری ہیں لوگوں کو ضرورت نہیں تو کھالی پڑے ہوئے ہیں لوگوں کو ضرورت نہیں کوئی پر آنے کی تو اسی طرح قیامت کے پاس منظر میں جب اونٹنیا بیکار چھوڑ دی جائیں گی مطلب ایسے اس طرح کا منظر ہوگا اس طرح کی حالت ہوگی یہ کیفیت ہوگی لوگوں کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی تو یہ معنی ہوا اطلان کا یا تاتیل کا تو پھر معتلا کرتے کیا یا تاتیل کا معنی یا مقوم کیا نکلا ہاں لفظ کو تو مانتے لفظ کا انکار نہیں کرتے لفظ کو ریجیکٹ نہیں کرتے لفظ کو نکارتے نہیں معنی کو نہیں نہیں مانتے یعنی لفظ کو معنی سے خالی کر دیتے معتلا کا معنی یا تاتیل کا معنی کیا ہوا لفظ کو بلا معنی کر دیتے لفظ کو معنی والا نہیں مانتے صرف مانتے کہ اللہ علیم ہے صرف مانتے کہ اللہ خبیر ہے صرف مانتے اللہ سمیع ہے بصیر ہے اس کے اندر وہ صفت نہیں مانتے صفتیں سم نہیں مانتے عزیز مانتے عزت نہیں مانتے علیم مانتے اللہ کو علم والا نہیں مانتے صرف مجرد نام مانتے لفظ کو معنی سے خالی کر دیتے ہیں لوگوی معنی سمجھنے کے لئے فیٹ کرنے کے لئے کیا ہے اس لفظ کو معنی سے خالی کر دیتے ہیں جیسے ہم کسی اپنے بھائی کا کسی بچے کا نام علیم رکھ لیں ہو سکتا ہو نیرہ جائل ہو لیکن اللہ علیم ہے وہ ہر چیز کو جان رہا ہے کترات کو حرکات کو انسان کی ہر حرکات کو جنات کو جمادات کو ساری چیزوں کو جانتا ہے لیکن ہو سکتا ہم کسی بھی کو نام علم رکھیں لیکن وہ نیرہ جائل ہو کچھ بھی نہ آتا ہو تو دونوں میں فرق ہے اللہ جو علیم ہے صرف نام سے علیم نہیں اس کے اندر صفت علم میں بھی پائی جا رہی ہے اور اس علم کا تقاضی بھی پائی جا رہا ہے کہ کائنات کی ہر حرکت چاہے زمین میں ہو چاہے زمین میں ہو یا سمندر میں ہو پہاڑ میں ہو یا زمین کی نیچے زمین کے اوپر آسمان کے اوپر ہر حرکت کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے ہر حرکت کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں یہ تعطیل کا مطلب ہوا ہم اللہ کے لئے ان تمام آسماؤ صفات کو ثابت مانتے ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ثابت کیا بغیر کسی تعویل کے نمبر دو بغیر کسی تحریف کے اور نمبر تین بغیر کسی تعطیل کے یعنی ایسا نہیں کہ ہم لفظ کو قبول کرتے ہیں مانا قریجر کر دیتے ہیں یہ مانا ہوا تعطیل کا دو چیزیں ہو رہے ہیں جو اومن صفات کو لوگ ثابت کرتے ہیں اور اس میں ایک ناہیے کا گلو کر جاتے ہیں وہ دو چیزیں کیا ہے ایک ہے تکیف تھی چیز ہم کہتے ہیں بغیر کسی تکیف کے تکیف کمانا ہوتا ہے قیفیت بیان کرنا تکیف اور تمثیل کیا ہے یہ اللہ کے لئے صفت کو ثابت کرنے میں گلو ہے سمجھ رہے ہیں اس لیے علماء علماء صلی اللہ علم جو ثابت کرتے ہیں ان پانچ لفظوں کا جھوڑتے ہیں ہم اللہ کے لئے صفت کو ثابت کرتے ہیں بغیر کسی تعویل کے بغیر کسی تحریف کے بغیر کسی تعطیل کے بغیر کسی تحریف کے بغیر کسی تمثیل کے تو تین چیزیں بتا چکا چوتھی چیز کیا بتایا بغیر کسی تقیف کے تقیف کا معنی کیا ہے قیفیت بیان کرنا ہم اللہ کے لئے اس صفت کو ثابت کرتے ہیں لیکن قیفیت نہیں بیان کرتے ہیں قیفیت بیان کرنے کے لئے چونکہ کیا ہونا چاہیے نصوص ہونا چاہیے قیفیت بیان کرنے کے لئے اس کو دیکھنا دیکھا ہونا چاہیے ہم دیکھیں فلاں بندہ کیسا ہے حاجز کیسا ہے عامل کیسا ہے زید کیسا ہے مبارک تو ہم اس کے بالے میں جب ہم نے اس سخص کو دیکھا نہیں اس ذات کو ہم نے دیکھا نہیں اس سخصیت کا دیدار ہم نے کیا ہے تو اس کا وصف کیسے بیان کریں گے تو اللہ کے اسماع صفات کی تکیف نہیں کر سکتے جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے پیچھے آپ نہ پڑی اسی طرح جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان میں سے کیے بھی ہے کہ آپ اللہ پر وہ باتیں کہیں جن کا آپ کو علم نہیں ہے آپ انسان پر وہ باتیں کہیں جو وہ نہیں ہے جیسے میرے سامنے دو چیز ہیں شیر اور چیتہ ہے مجھے پتا نہیں شیر کون چیتہ میں شیر کو چیتہ کرنوں میرا یہ کہنا کیا ہوگا جھوٹ ہوگا لیکن وہ غلط بات وہ اتحام وہ بہتانبادی ہم اللہ کے جانب منصوب کریں وہ کیسا ہے دونوں کا مسئلہ سنگین ہے ایسے جھوٹ ہی جھوٹ نہیں دونوں کے جھوٹ میں بہت بڑا فرق ہے دونوں کے جھوٹ میں بہت بڑا فرق ہے جیسے آج سنڈے میں کہوں کہ منڈے یہ جھوٹ ہے میں کہوں سیٹڈے یہ جھوٹ ہے لیکن میں یہ کہوں کہ اللہ کے لئے وجہ نہیں ہے یا میں یہ کہوں کہ اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے یا میں یہ کہوں کہ اللہ عالم الغیب نہیں ہے یہ چیزیں کیا ہوئیں یا اسی جھوٹ کی طرح ہے تو اللہ کی جانب جھوٹ کی نسبت اللہ کی جانب جھوٹ کی نسبت ان عام باتوں میں جو جھوٹ کی نسبت ہے یا عام بولچال میں دنیوی معاملات میں اسے کہیں زیادہ خطرناک ہے اسے کہیں زیادہ خطرناک ہے اس لئے اللہ نے کہا جن چیزوں کو حرام کیا غالباً چار چیزوں کا تذکرہ بات آئیتوں میں تو چار چیزیں ہوئی ہے تقیف تقیف کے لئے کہ یہ بھی ہے جب ہم اللہ کی کوئی قیفیت بیان کرتے ہیں تو قیفیت ہم حسن کے اعتبار سے بیان کریں گے یا قبھ کے اعتبار سے مطلب خوبی بیان کریں گے اچھا ہی بیان کریں گے قبھ کا مطلب اس کی برائی تو اللہ کی صفت کی قیفیت کیسے ہم بیان کریں گے خوبی قیدبار سے یا خوبی تو کریں گے جب ہم حسن بیان کریں گے تو ہم حسن کتنا بیان کر سکتے ہیں کتنا بیان کر سکتے ہیں سو ہزار ملین ٹیرین آئیت جو نمبر انسان نے اجاد کیا میرد کا کتنا دے سکتے ہیں یہ تمام چیزیں تو اللہ اس سے کہیں زیادہ حسن والا ہے اللہ اس سے کہیں زیادہ جمال والا ہے اللہ کا وجہ اس سے کہیں زیادہ جلال و اکرام والا ہے اللہ اکید اس سے کہیں زیادہ سخی ہے ہم کتنے جیسے آپ سمجھنے کے لیے کتنے نمبر دیں گے جیسے آپ بچے کو اسٹار دیتے ہیں یا کوئی اچھا کام کرتا ہے اگر آپ سٹوڈینٹ ہیں یا اپنے گھر میں پریٹس کریں بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو آپ کتنا اس کو اشتار دیں گے تو آپ اللہ کے صفات کی تکیف کیسے کریں کیفیت کیسے بیان کریں گے کتنا آپ اس کا حسن بیان کریں گے آپ جتنا حسن بیان کریں گے اللہ کا حسن و جمال اس سے کہیں اعلیٰ اور بالا ہے سمجھ رہے ہیں اس لیے اللہ کے صفات کی تکیف نہیں کی جا سکتی اللہ کے صفات کی تکیف نہیں کی جا سکتی ایک اور چیز تھی تمثیل تمثیل کا مانا کیا ہے مثال ایک دوسرہ لفظ استعمال کرتے ہیں علماء تمثیل کی جگہیں کیا ہے تشویح علماء کہتے ہیں تمثیل کا لفظ استعمال کرنا یہ زیادہ بہتر ہے تمثیل کا لفظ استعمال کرنا یہ زیادہ بہتر ہے تشویح کے کیوں کیوں کہ ہم نے نصوص کی پابندی کی ہم کو سلفی ہونے کے ناتے یا علیدیس ہونے کے ناتے ہم نے اس لفظ میں بھی نصوص کی پابندی کی تشبیح کا لفظ کتاب و سنت میں نہیں وارد ہوا کونسا لفظ وارد ہوا ہے تمثیل تو علماء کہتے ہیں کہ جو لفظ استعمال ہوا کتاب و سنت میں اسی لفظ کو ہم استعمال کریں گے ہمیں کہیں کہ اللہ کا کوئی مثل نہیں یا اللہ کی ذات مثلیت سے پاک ہے یا اللہ کی صفات کی ہم تمثیل نہیں کرتے تشبیح کا بھی اسی کا ہم مانا ہے لیکن تشبیح کا لفظ قرآن میں استعمال نہیں ہوا تو علماء صلف کہتے ہیں جس طرح ہم تمام چیزوں میں نصوص کی پاسداری کرتے ہیں تو یہاں بھی ہم تمثیل کا لفظ استعمال کریں گے اللہ کی ذات سے مثلیت کی نفی کریں گے تمثیل کی نفی کریں گے تشبیح کی نہیں حالانکہ معنی دونوں کا ایک دیس ہے معنی میں کوئی تفاوت نہیں بعض لوگ بہت نائی سے فرق کرتے ہیں تم تمثیل کی نفی کریں گے جو کتاب و سنت کے قرآن میں سرحاتاً وارد ہوئی تم کہیں گے اللہ کے لئے یہ صفت ثابت ہے ہم اس کی مثلیت نہیں بیان کرتے مثلیت بیان نہیں کہتے آیت بتا دیجئے جسے آیت کی بنا پرولما کہتے ہیں تمثیل لَيْسَكَمِسِلْهِ شَائِرْ بہت ہی واضح اور جامع اور اصول ہی آئیت ہے اسماع صفات کے باپ میں چونکہ اسماع صفات کے مباعث اب آگے نہیں آئیں گے تو کئی مطلب آئے سے بتا ہوں گا کہ اصول کی حصیت رکھتی اسماع صفات کو سمجھنے کے لئے لَيْسَكَمِسِلْهِ شَائِعُنُ وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِیلْ کس طرح وصول کی حصیت رکھتی ہے اللہ کی ذات سے مثلیت کی نفی اللہ کا کوئی مثل نہیں اللہ کا کوئی مثل نہیں نہ تو اس کی ذات میں نہ تو اس کے صفات میں نہ تو اس کے افعال میں ٹھیک ہے مثلیت کی نفی کی لیکن اس کے صفات اور اسماع کی نفی نہیں کی آگے اس کے بعد پھر دو اسماع ثابت کیا جا رہا ہے کون سا دو اسماع ہے اس کے بعد السمی البصیل اور ہم نے بتایا شروع میں کہ اللہ کا نام صرف مجرد نام نہیں ہے السمی صرف سمی نہیں وہ سننے والا بھی ہے سمی ہے اور صفت سمجھ سے متصف بھی ہے ایسا نہیں صرف اللہ سمی ہے اور سنتا نہیں سمی ہے یعنی سننے والا ہے صفت سمجھ سے متصف ہے تمام چیزوں کو سنتا ہے جن چیزوں کو ہم سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے اللہ ان کو بھی سنتا ہے جن چیزوں کو ہم وسائل آلات اور مشینریاں چیزیں بنا کر ہم سنتے ہیں اللہ ان کو بغیر کسی وسائلہ اور آلات کے سنتا ہے جن جمادات کو جن نباتات کو جن حیوانات کی زبان کو ہم سمجھ نہیں سکتے سن نہیں سکتے اللہ ان کی آواز کو ان کی حرکات اور سکنات کو بھی اللہ سنتا ہے دوسرا لفظ کیا اس میں البصیر کیا مانا البصیر کا دیکھنا ایسا نہیں کہ اللہ کا نام صرف البصیر ہے کیا مطلب ہوگا البصیر کا پھر سمیہ کی طرف اٹھ کیجئے اللہ بصیر ہے صفت بسر سے متصف ہے دیکھتا ہے تمام چیزوں کو اللہ عرش پر مستوی ہو کر تمام چیزوں کو دیکھتا ہے خلوت میں جلوت میں تاریکی میں نور میں ظلمات میں سمندر میں پہاڑ میں زمین کے اوپر زمین کی نیچے آسمان کے اوپر آسمان کی نیچے کوئی بھی حرکت ایسی نہیں ہے جو ہوتی اور اللہ کو اس کا علم نہ ہو اللہ دیکھتا نہ ہو ایسا ممکن ہے کوئی حرکت ہو جائے زمین میں یا سمندر میں کترات کی زرات کی پتوں کی اور اللہ کو اس کا علم نہ ہو ممکن ہے نہیں اس سمیہ البصیر اس لیے آپ دیکھیں کیا استعمال کیا علف لام کے ساتھ سمیہ تو یہ پانچ لفظ علماء استعمال کرتے ہیں علماء صلی اللہ کہ ہم اللہ کے لئے ان اسماع و صفات کو ثابت کرتے ہیں بغیر کسی تعویل کے بغیر کسی تحریف کے بغیر کسی تعطیل کے بغیر کسی تکیف کے بغیر کسی تمثیل کے ان پانچوں چیزوں میں ان پانچ چیزیں جو لگاتے ہیں علماء ان میں سے اگر کچھ پچھنا ہے تو پھر آ گیاتے ہیں کس میں تحریف میں اور تاویل میں یہی سوال آپ کا تاویل کی دیکھئے دو کس میں ایک تاویل صحیح کہہ سکتے ہیں ایک تاویل فاسد تاویل فاسد جو ہے وہ تحریف کے حمانہ ہے تاویل فاسد جو ہے یا تاویل باطل جو وہ تحریف کے حمانہ ہے اور تاویل میں ایک صحیح تاویل بھی ہے جو تفسیر کے معنہ میں ہے سورہ علی عمران کی ابتدائی آیتوں میں اللہ نے کہا وہاں تاویل کس معنی میں ہے تاویل باطل نہیں ہے وہاں تاویل کس معنی میں ہے تاویل صحیح یعنی تفسیر اس کی صحیح تفسیر اللہ ہی جانتا ہے اسی لئے امام ابن جرید تبریر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا نام کیا رکھا ہے کس کا معلوم ہے امام ابن جرید تبریر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کا نام کیا رکھا ہے تاویل ان کے نام میں آتا ہے اومن تفسیر کے جو کتابیں ایسا اومن آسانی کے لئے طلبہ کو بتا جاتا ہے تفسیر تبریر تفسیر شوکانی تفسیر سادی لیکن یہ نام نہیں ہے آسانی کے لئے ایسا بول دیا جاتا ہے جو نام کیا ہے وہ کیا ہے جامعہ البیان فی تاوی لے آئیٰ قرآن تاویل یہاں کس معنی ہے وہی معنی ہے جو سورہ علی عمران کی ابتدائی آتا ہوں تعویل تفسیر کے معنی ہے تعویل باطل نہیں وہ تع ویل باطل جو اصلی معنی سے پھیر دینا اللہ کے ید کو یہ کہنا کہاں نعمت کے معنی میں اللہ کے ید کو کہنا کہاں قدرت کے معنی میں یا وجہ کی تعویل کچھ اور کر دینا یا وجہ کو زائد کر دینا یا اسی طرح طوام صفات میں جیسا کہ لوگ کرتے ہیں ہاں ہاں جی جی وہ تعویلِ باطل تحریف ہی ہے تعویلِ باطل وہ تحریف ہی ہے اور سکھ تحریف میں پھر بھی دو چیز پائی جاتی ہے سکھ تحریفِ کلم اور تحریفِ مانا ہاں ہاں تحریف ہی دو کس میں اور کس میں کر سکتے ہیں تحریفِ لفظی تحریف مانوی آسان لفظ ہم کیا کہہ سکتے ہیں تحریفِ لفظی تحریف مانوی تحریفِ لفظی میں کیا ہوا لفظ کو ہی بدل دیا جیسے بارکہ تھا تو مبارک کر دیا مبارک تھا تو بارکہ کر دیا احمد تھا تو جاوید کر دیا یہ لفظی تحریف ہی مانوی تحریف کیا ہوئی لفظ کو برقرار رکھا معنی میں تحریف کیا ید کو برقرار رکھا ید کا معنی نعمت کر دیا اور لفظی تحریف کیا ہوئی کہ ید کو ہی ہٹا کر کوئی دوسرا لفظ عمومن تحریف لفظی لوگوں نے نہیں کیے تحریف معنوی زیادہ کی تحریف معنوی زیادہ کی اور بہت سارے لوگ اپنے غلط افکار و نظریات یا غلط چیزوں کو ثابت کرنے کے لئے تحریف معنوی کرتے رہتے ہیں تو واضح یہ پانچ چیزیں اور کسی بھائی کے سوال اس میں تو جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے کوئی صفت ہم ثابت کرتے ہیں تو یہ پانچ چیزوں کا خیال کرنا ہم ان پانچ چیزوں سے اللہ کے صفات کو بری مانتے ہیں بغیر کسی تعویل کے بغیر کسی تحریف کے بغیر کسی تعویل کے بغیر کسی تقعیف کے بغیر کسی تمثیل کے شیخ نے ایک چیز کا تذکرہ کے تعویل کا تقریباً اور چیزیں اس میں آ جاتی ہیں آگے کہنے اس کے لئے زید نید شبیح اور نظیر نہیں ہے کس کے لئے اللہ کے لئے یعنی اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے اللہ کا کوئی مخالف نہیں اللہ جیسا کوئی نہیں اللہ کا کوئی مقابل نہیں نید شبیح نظیر تقریباً ہم مانا ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں قرآن میں جو لفظ یا نصوص میں یعنی جو لفظ استعمال ہوئے اللہ کی ذات سے شراکت کی نفیق ہے گئی شریک کی نفیق اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں کوئی یاد بتائیے یہ سمجھیں توحید کی بنیادی اس پر آپ قرآن کے بعد آپ دعاوں کو دیکھیں گے تو دعاوں میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ایک چیز بکسرت ریپیٹ ہوتی دعاوں میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ اسے شرک کی نفی جس کا ہم کہہ سکتے ہیں تاغوت کی نفی اس حیث میں کہا لا شریک اللہ کئی طرح کی باتوں کا تذکرہ کیا گیا صلاتی و نسکی و محیائے و مماتی پھر لا شریک اللہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے یا اس سے رسول بنی اسرائیل کے آخری آت پڑھئے دیکھیں قرآن دیکھیں پڑھیں دیکھ کر پڑھنے کچھ الگ برکت ہے بنی اسرائیل کے آخری آت اللہ مصرحہ بس ماشاءاللہ تو پہلے اللہ کی ذات سے ولد کی نفی کی ولد کی نفی کی یعنی اللہ کا کوئی ولد نہیں بیٹا اور بیٹی سے پاک ہے چونکہ بعض لوگ اللہ کے لئے یہ چیزیں ثابت کرتے ہیں تو اللہ نے اس کی نفی کی اور چونکہ یہ آیت آئی ساتھ کبھی بتایا ہوں گا جب عقیدہ کی بات آئی ہوگی کہ دوسری آیت میں اللہ نے کہا کہ اللہ کے کوئی زوجہ نہیں ہے اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے اللہ کے کوئی وائف نہیں تو بیٹا کہاں سے ہوگا جس کو کیا کہہ سکتے ہیں لوجیکل بات منطقی بات بدیو سماوات والد ارز انا یقون لہو ولد ولم تقل لہو صاحبہ آسان لفظوں perform آسان تعبیر میں کیا کہہ سکتے ہیں اللہ کا بیٹا کہاں سے ہوگا جب اس کی کوئی بیوی نہیں اللہ بیوی سے پاک ہے اللہ کی کوئی بیوی نہیں اللہ کے کوئی بیٹا نہیں ولد کا لفظ استعمال کیا مفسر کے لئے جب ولد کا لفظ استعمال ہوتا اللہ کا کوئی بیٹا بھی نہیں اللہ کا کوئی بیٹی بھی نہیں اس کے بعد ہے اللہ کی ذات سے شرک کی نفی اللہ کا کوئی شریک نہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِي الْمُلْكَ ہے نا آیت میں کہلے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِي الْمُلْكِ اللہ کا کوئی شریک نہیں ملکیت میں ربوبیت میں علویت میں اسماع و صفات میں افعال میں کسی طرح اللہ کا کوئی شریک نہیں اس کے بعد اس کا کوئی ولی نہیں کوئی اس کا ساتھی نہیں ساجی نہیں پارٹنر نہیں کوئی اس کا مددگار نہیں یہ چیزوں کی نفیقی پھر آخر میں ایک بات کہی جو جس پر آیت کا خاتمہ ہو رہا ہے اور صورت کا بھی خاتمہ کیا ہے وَقَبِّرُ هُو تَقْبِيرًا کیا مطلب ہے اللہ کی بڑا ہی بیان کرتے نہیں اللہ کی بڑا ہی بیان کرنے کیسے بڑا ہی بیان کریں گے اللہ کو ان چیزوں سے پاک کرنے بڑا ہی بیان کرنے کے لئے ہم کیا کہیں گے اللہ حبر اسی سے اذان کی اپتدہ ہوتی ہے اکامت کی اپتدہ اسی سے ہوتی ہے اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوا جب اس آیت کے آخری لفظ کو وَقَبِّرُ هُو تَقْبِيرًا کو ان تمام چیزوں جن کی نفیقی کیسے جوڑیں گے سبحان کے بعد تقبیر نہیں اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اللہ عالی ہے یعنی اس کو حاجت نہیں ولد کی اس کو حاجت نہیں شریک کی اس کو حاجت نہیں ولی کی اس کو حاجت نہیں مولا کی اس کو حاجت نہیں نصیر کی اس کو حاجت نہیں ساجی کی ان تمام چیزوں سے پاک ہے کیونکہ اس کی ضرورت کس کو ہوتی ہے جو اکبر نہیں ہوتا جو اکبر نہیں ہوتا جو اکبر ہے جو عالی ہے وہ ان تمام ضرورتوں سے پاک ہے اسی لئے شاید میں کمی بتایا ہوں گا گنی کا ترجمہ گنی کی نسبت جب اللہ کے لئے کہتے ہیں اللہ گنی یہ تک کیا ترجمہ کریں گے بچے مالدار ترجمہ کرتے ہیں تو اللہ کے لئے بینیاز بینیاز کا مطلب اس کو کسی چیز کی حاجت ہے ہی نہیں کسی چیز کی حاجت ہے ہی نہیں اور اس معنی میں جب ہم یہ صرف گنی کی صفت اللہ کے لئے لائب و زبا ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی گنی ہے ہی نہیں چونکہ گنی کا ترجمہ جو ہم مالدار کرتے ہیں تو وہ جو مفہوم ہے جو کنسپٹ ہے گنی کا جو اللہ کے لئے ہونا چاہیے وہ نہیں آ پاتا ہے کیا مانا گنی کا بینیاز بھی نہیں جس کو کسی چیز کی بھی حاجت نہیں یا یناس انتم الفقراء واللہ واللہ والغنی الحمید میں بتایا بچوں کہ آپ مالدار ترجمہ کرتے ہیں مالدار بھی محتاج ہے بلکہ میں نے بتایا آپ دیکھیں کہ جو جتنا مالدار ہوتا جائے گا اس کے محتاج کی اتنی بڑھتی جاتی ہے آدمی جو جتنا مالدار ہوتا جائے گا اس کی محتاج کی اس کا فقر اتنا ہی بڑھتا جائے گا چونکہ ہم کیا فقر اور غنہ کو مال میں سمیٹھ دیئے بہت اس کے دائرے کو ہم نے سمیٹھ دیا ہے آپ دیکھیں اللہ کی صفت کو اور بندے کی صفت کو اور ان تمام چیزوں کو شاہ اسماعیل سعید دیری ورحمت اللہ نے بڑی اچھے انداز میں سمجھا ہے تبکتل ایمان میں آپ دیکھیں جیسے ایک بادشاہ ہے اور آپ اپنا اس کے پاس مال کے ادبار سے بہت مال ہیں لیکن ابھی ہم ہیں اور آپ ہیں آپ کو نکلنا ساپے جانا ہے کلیان جانا اپنے گھر جانا آرام سے چلے جائیں گے ایک جو بڑا آدمی ہے اس کو نکلنے کے لئے کیا کن کن چیزوں کا محتاج ہے سیکورٹی کم ہوتا جائے وہ جانا چاہتا ہے لیکن سیکورٹی نہیں تو نہیں نکل سکتا اپنے گھر سے آپ کیسے بھی چلے جائیں گے پیدل چلے جائیں گے سائیکل سے چلے جائیں گے بائک سے چلے جائیں گے اس کے لئے اسی طرح کا انتظام ہونا چاہیے سیکورٹی کے ساتھ اور تمام لوازوات ہونے چاہیے تب وہ نکل سکتا ہے تو اس کا فقر اور زیادہ ہوتا ہے جو جتنا غنی مطلب رچ مین جو جتنا رچ مین ہوتا جائے جتنا مال والا ہوتا جائے گا اس کا فقر اس معنی میں اتنا بڑھتا جائے گا سمجھ رہے نا آپ کے پاس سونے کی دکان ہے آپ اس پر اور لاکھ لگائیں گے اور پہرہ بیٹھائیں گے کائمرہ اور لگائیں گے خفیہ کامیرے لگائیں گے سیکورٹی لگائیں گے لیکن بھنگار کے دکانے تو کچھ کریں گے تو آپ اللہ کے لئے جو غنی کی نسبت اس کو سمجھئے اس لئے ایک ہی آیت میں اللہ نے کہا سب کو فقیر کہا تو فقر سے انسان کبھی باہر نہیں نکل سکتا جب سے پیدا ہوا موتا کو فقر ہی فقر ہے وہ مالدار ہو گیا لیکن فقر کے دائرے سے باہر نہیں نکلا فقر کے دائرے سے باہر نہیں نکلا تو اللہ پاک ہے اللہ اکبر ہے اللہ عالی ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی ساجی نہیں اس کو کسی کی ضرورت نہیں اس کو کسی کی ضرورت نہیں اس کو ملائگہ کی بھی ضرورت نہیں لیکن ایک نظام ہے چلا کونی امور کو انجام دینے کے لئے اللہ نے ان فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو کیا کرتے ہیں جو اللہ کی نفرمانی کرتے نہیں یا وہ کر بھی نہیں سکتے اگر وہ اللہ کی نفرمانی کریں دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے کہاں بات رکی تھی شریک پر لا شریک الہو اور بھی شاید کوئی آتے قرآن کی جس میں لم یکل لہو شریک کہا گیا قرآن کے لہو نصوص میں آپ دیکھیں حدیث میں بے شمار حدیثیں آپ ملیں گی اکثر دعاوں میں آپ دیکھیں لا شریک الہو اللہ نے کیا کہا گیا لا شریک الہو تو شریک کی جم نفی کی گئی تو اس میں شریک کی نفی شبی کی نفی مسیل کی نفی نظیر کی نفی ند کی نفی ساجی کی نفی پارٹنرشپ پارٹنرشپ تمام چیزوں جو شراکت کی جتنی چیزیں ہو سکتی اللہ ان تمام سے پاک ہے کیونکہ آدمی کو کس کی ضرورت کیوں ہوتی جیسے آپ بیجنس کرنا چاہتے تو آپ اکیلے کرتے ہیں پارٹنرشپ دیکھتا آدمی پارٹنرشپ امین ہو اس لئے مسیلی السلام کو آکے میں جو آپ دیکھیں گے تو بچی جن کو پانی پلائے تھا انہوں نے کیا کہتا اپنے والد سے ایک تو قوی طاقت اس کے بعد الامین امانداری تو یہ بہت اہم چیز ہے کہاں پر شریک کچھ دعاوں کا تذکرہ اگر آپ پیاد ہے تو کریں حدیث میں جس میں اللہ کے لیے لا شریک اللہو کہا گیا دعایت نے بتایا شراقت کے لیے اللہ کے ذات شراقت کس سے پا کہ اللہ کوئی شریک نہیں حدیث سے کچھ دعایں آکر آپ کے عوند بتائیے وہ پڑھنا چاہتا ہوں پڑھیں اور کوئی دعا اور کوئی دعا اور کوئی دعا حدو کے بعد کی دعا آدھان کے بعد کی دعا یہ آیت ہے سورہ نام والیو بتا چکے کونسی پڑھیں پڑھیں دعا آدھان کے بعد کی دعا میں بھی اللہ شریک اللہ ہوئے اور عزو کے بعد کی دعاوں میں بھی ہے اسی طرح دعاات اور سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوتے تو اس میں بھی لیکن آپ اکثر دعاوں کو آپ دیکھیں گے تو دعا کسی اسلوب کی کس پسے مندر میں یا کس وقت کی ہے وہ مانا نہیں رکھتی اکثر دعاوں میں آپ کو رب کی توہید اور رب کی ذات سے شراقت کی نفی اللہ کا کوئی شریک نہیں یہ چیز آپ کو ملے گا بکسرت لا شریک لہو یا انت اللہ ذی وحدہ وحدہو جس کو علماء کہتے ہیں ایک تو اللہ کی توہید اور اس کے بعد اللہ کی ذات شراقت کی نفی تاغود کی نفی جس کو اللہ نے کئی جگہوں پر جمع کیا یا تمام انبیاء کرام کی بلکہ یہ دعوت کے خلاصہ کہہ سکتے اللہ کی توہید اور شرک کی نفی وَلَقَدْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا عَنِيَبُدُ اللَّهِ یہ توہید ہے اور دوسرا کیا عوشت عَنِيَبُدْ تاغود یہ شرک کی نفی تاغود کی نفی اللہ کے علاوہ جن تمام لوگوں کی یادی لوگوں کے بھی عبادت کی جاتی ہے ان کی نفی فَمَنْيَقْفُرْ بِالْتَّاغود وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ اس لئے بعض علماء نے یہ آیت القرصی بات کیا ہے فَمَنْيَقْفُرْ بِالتَّاغود وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ بعض علماء نے یہ مسئلہ مستمد کیا کہ تاغود کی نفی توہید پر مقدم ہے بعض علماء نے عیساج سے یہ مسئلہ مستمد کیا فَمَنْيَقْفُرْ بِالتَّاغود وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ کہ تاغود کی نفی پہلے ہوگی اللہ کی وحدانیت کا اقرار بعد میں ہوگا اور یہ چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں بھی ہے اول نف اس لئے آپ دیکھیں گے پڑھیں ہوں گے آپ عقیدے کے مباعث میں اور دوسری کتابوں میں کہ دو چیزوں کا مرقب ہے ایک چو ایک نف دوسرا اس بات نفی کیا ہے تاغود کی نفی جن تمام چیزوں کی عبادت کی جاتی ان کی نفی لا الہ دوسری چیز کیا اللہ اللہ یعنی جتنی طرح کی عبادتیں ہو سکتی ان تمام کا مستحید اللہ ہے تو یہ دو چیزوں کا مجموعہ نفی اور اس بات نفی اور اس بات تاغود کی نفی اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار معامل اور مددگار سپاک ہے اسی طرح شاہ اسماعیل سعید رمض اللہ علیہ نے تکو تلیمان میں متعدد جگہوں پر یہ چیز آپ کو ملے گی تو حجر بوبیت کے بھی بیان کیا شاہ صاحب نے کہ آدمی جو بادشاہ بن گیا جو ملک بن گیا جو کنگ بن گیا اس کو آورڈر لگا رہتا ہے جیسے آپ ہیں ابھی نکلنا چاہے چلے جائیں آپ کو کوئی ضرورت ہے لیکن بادشاہ یا جو ملک ہے کسی ملک کے بڑے ودے پر فائز ہے اس کو کوئی آرڈر پاس کرتے ہو کیا خیال کرنا پڑتا ہے کوئی مخالفت نہ کر دے اس کے عذرہ اس کے مخالف نہ ہو جائے اس کے عذرہ اس کے جو عمرہ ہیں وہ اس کے مخالف نہ ہو جائیں لیکن اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے ان تمام نقائد سے ان تمام عجوب سے ان تمام جھنبیلوں سے اللہ پاک ہے کیونکہ اللہ کیا ہے اکبر ہے اللہ کیا ہے عالی ہے اسی لئے اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے اب متعدد جگہوں پر دیکھیں انبیاء کرام کے جو دعوتی اسلوب ہے سبحانہ آیتوں میں کیوں اللہ کی ذات پاک ہے ہم چونکہ اردن میں سبحانہ اللہ پاک ہے سبحانہ کیا ہم پاکی کس کی بیان کریں گے درس میں کس کی تعلیف کریں گے جو برابر حاضر ہے ہوگا جو درس میں بر کیس ہوتا رہے گا اس کی تعلیف کرے گا جو ذات تمام عجوب و نقائد سے پاک ہو اس کی تعلیف کی جائے گی اس معنی میں انسان اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے اللہ کو علو و علا مانتا ہے کہ اللہ سب سے عالی ہے اللہ سے عالی کوئی نہیں بار بار ایک چیز کو میں ریپیٹ کیا ہوں کہ اللہ علو میں اللہ عالی ہے سب سے عالی کون ہے اللہ اور مخلوقات میں سب سے عالی کیا ہے نہیں مخلوقات میں نہیں مرتبے میں نہیں حقیقت کے دوار سے مخلوقات میں سب سے عالی مخلوق کونسی ہے نہیں اللہ کا عرش سب سے عالی مخلوق سب سے عالی مخلوق کیا ہے اللہ کا عرش اس عرش پر اللہ مستوی ہے عرش پر اللہ مستوی ہے اللہ سب سے عالی ہے اللہ سے عالی کوئی بھی نہیں اس لئے اللہ کے لئے علی کی بھی صفت علی کہا گیا علی کہا گیا سبی اسم رب بکل عالی علی قبیرہ علی العظیم کیونکہ اللہ علی ہے علو کی جتنی چیزیں آپ سوچ سکتے ہیں علوہ ذات علوہ صفات علوہ قدر علوہ قہر ان تمام انواع و اقسام سے اللہ متصف ہے اور اس معنی میں اللہ کے علاوہ کوئی علی نہیں اس معنی میں اللہ کے علاوہ کوئی علی ہے ہی نہیں علوہ صرف اللہ کی شان ہے علوہ صرف اللہ کی ذات کے شایان شان ہے باقی تمام مخلوقات کے لئے کیا ہے علوہ کا اپوزیر کیا ہوگا وہ لفظ سفل اللہ عالی ہے اللہ عالی ہے اس لئے علوہ اور استواء کے بحث میں ایک چیزیں بھی بتایا تھا کہ علوہ صفت ذاتی ہے علوہ ایسی چیز ہے جس سے اللہ ہمیشہ سے متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا اور استواء اللہ عالی ہے یہ صفتیں فیلی ہیں تو اللہ ہمیشہ علوہ ہمیشہ اللہ عالی ہے باقی جو دوسری چیزیں ہیں جو دیگر مخلوقات ہیں وہ اس معنی میں علوہ ان کے لئے زیب نہیں دیتا ہے علوہ یہ اللہ کی صفت ہے علوہ یہ اللہ کی ذات کے شایعہ نشان ہے پھر شک کہیں غیر کے ساتھ یعنی مخلوق کے ساتھ اللہ کے بارے میں کہا جانہا ہے اللہ غیر کے ساتھ کبھی متحد نہیں ہو سکتا مکس نہیں ہو جاتا خالق مخلوق کے ساتھ متحد نہیں ہو جاتا خالق اور مخلوق میں مقسب نہیں ہو جاتا خالق مخلوق میں حلول نہیں کر جاتا آگر پھر ایک جملہ اور کہنے سے وحدت العوجود باطل ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں جو صوفیہ کے قائد ہیں یا ان کے جو باطل نظریات ہیں کہ موجود ایک ہی چیز ہے کیا موجود ہے اللہ یہ کفریہ کی دا ہے ابن عربی نے ابن فارز نے باد صفیہ کا نام لیا ذکر کیا لوگوں نے یہ کفریہ کی دا ہے خالق الگ موجود ہے مخلوق الگ موجود ہے خالق کہاں پر ہے ارش پر مستویع مخلوق کہاں پر ہے مخلوق جو ہے انسان یہاں پر زمین پر ہے جن کا مستقر جن کا قرار اللہ نے کہاں بنایا زمین پر علماء یہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ انسان زمین کے علاوہ دوسری جگہوں پر نہیں رہ سکتا ایک نقطہ علماء نے یہ بھی بیان کیا انسان کا قرار انسان کے رہنے کی جو اصل جگہ کہاں ہے زمین میں ورنہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو بیج میں کہیں روک دیتا اتنی فضاء اتنی لمبی مسافت کہیں بیج میں اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو روک دیتا انسان مستقل طور پر زمین کے علاوہ مستقر تمہارا مستقر تمہارا قرار تمہارے رہنے کی جگہیں کہاں ہیں فضاء میں انسان مستقل کانٹینیو نہیں رہ سکتا سمندر میں انسان مستقل نہیں رہ سکتا جو انسان کا قرار ہے قرار ملے گا کہاں پر زمین میں ہاں ایک دوسری مخلوق جنہوں کو ملائکہ کہتے ہیں وہ فرشتے وہ کہاں رہتے ہیں ان کی اصل جگہیں کہاں پر ہے آسمان وہ آتے ہیں زمین پر جو کام یا جو کہلے جو ڈیوٹی جو عظیفہ جو ذمہ دار اللہ ان کو تفعیز کرتے ہیں وہ انجام دے کر چلے جاتے ہیں جو جن کا وقت ہے فرشتوں کے سل جگہیں آسمان ہے اور انسانوں کے سل جگہیں زمین ہے یہ دلیل کیا کہ فرشتوں کے سل جگہیں آسمان ہے جو ڈیوٹی آسمان میں کتنے فرشتیں ہیں ان کی شفات بھی کچھ کام نہیں دے سکتی تو فرشتوں کی اصل جگہ کہاں پر ہے آسمان تو سب سے عالی مخلوق مخلوقات میں سب سے عالی اللہ کارش اللہ اس عرش پر مستوی ہے اور مخلوقات کہاں ہیں جتنی بھی مخلوقات ہیں چاہے فرشتے ہو انسان ہو جمادات ہو نباتات ہو وہ سب کہاں ہیں اس عرش سے نیچے ہیں تو خالق اور مخلوق میں حلول ہو سکتا ہے خالق اور مخلوق متعید ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں دو درخص جب آپس میں متعید نہیں ہو سکتے دو مخلوقات کے جسم آپس میں متعید نہیں ہو سکتے تو خالق اور مخلوق میں کیسے حلول ہو سکتا یا متعید ہو سکتا ہے یہاں پر دس پندرے لوگ بیٹھے ہو اس میں سے کیا دو لوگ آپس میں متعید ہو سکتے ہیں ان کا ایک کا جسم دوسرے میں مکس ہو سکتا ہے تو اللہ کے لئے تو اس سے علا مثال ہے تو پھر خالق مخلوق میں کیسے حلول کر سکتا ہے خالق مخلوق میں کیسے متحد ہو سکتا ہے سمجھ میں یقین اس لئے علماء کہتے ہیں یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے وحدت العجود کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے شیخ نے کہا کہ وحدت العجود باطل ہے یہ جو کتاب ہے بہت مختصر انداز میں مختصر الفاظ میں اور بہت جامعہ اس لئے میں شیخ نے اکتا تو غیر کے ساتھ کبھی متحد نہیں ہو سکتا غیر کا مطلب خالق مخلوق کے ساتھ کبھی متحد نہیں ہو سکتا وحدت العجود باطل ہے علماء نے کہا کفریہ کی دائے اور استواء علالعرش کا مسئلہ وجودیوں کے مذہب کی تردید تردید کے لئے برہان قاتل استواء علالعرش یعنی اللہ عرش پر مستوی ہے یہ وجودیوں کے مذہب وجودیوں کا مطلب اتحادیوں کا مذہب یا ان کا خیال ان کا نظریہ جو وحدت العجود کے قائلین ہیں ان کے مذہب کی تردید کے لئے یہ برہان قاتل ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے جب اللہ عرش پر مستوی ہے تو مخلوق کے ساتھ حلول کر سکتا ہے نہیں کر سکتا شیخ کے الفاظ یہ پر ختمت اس کے بعد جو اگلا نیا فقرہ دنیا حادث ہے یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے پڑھیں گے صفات کے تمام مباعث یہ ختم ہوئے ابھی آگے دوسری کیزیں آ رہی سبانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ علیہ اللہ